رکنے شورا حاجی عبدالعبیب عطاری صاحب نے ایک کلام پڑھا تھا جس میں سرکار غوثِ عاظم نظرِ کرم خدارہ میرا خالقہ سبھر دو میں فقیر ہوں تمہارا تو اس پہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے تو ہم لوگ یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے یہاں سرکار غوثِ عاظم نظرِ کرم خدارہ کہہ رہے ہیں تو میرے پیارے سب سے پہلے تو عقیدہ ذہن میں رکھیں ہم اگر اپنی امی سے روٹی مانگ لیتے ہیں جا کے اور لڑائی کر لیتے ہیں کہ بیوی نے روٹی نہیں دی لڑائی کرتے ہیں کہ مالک نے تنخواہ نہیں دی ہمارا چولہ ٹھنڈا ہو گیا ہے گورنمنٹ کے خلاف جب باتیں کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسا کر رہے ہیں نہ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنائے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنائے تو جب ہم ان سے جا کر مانگتے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ روزی ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی اسی طرح جب ہم کہتے ہیں سرکار غوثِ عاظم نظرِ کرم خدارہ یا مولا علی مشکل قشار رضی اللہ تعالیٰ نے کو پکارنا یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا جب ہم پکارتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو پکار رہی ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے اللہ کرے یہ بات سمجھ آجائے سیر عالم النبالہ امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے جلد نمبر بارہ سفر عمر تین سو بیاسی میں موجود ہے کہ امام طبرانی اور امام ان کے ساتھ دو اور امام بھی تھے تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں مدینہ شیعہ میں گئے ہوئے تھے علم دین حاصل کرنے کی گرد سے تو وہاں کھانا وغیرہ ختم ہو گیا تو انہوں نے امام ابن مطری جو تھے انہوں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مہمان ہیں اور بھوک نے بڑا ستایا ہے تو کرم کیجئے تو امام طبرانی کو آکے بتایا انہوں نے کہا چھو ٹھیک گھر چلتے ہیں اب یا رزق مل جائے گا یا موت آ جائے گی ہم تو پڑے ہیں در پہ تو کہتے ہیں اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ دو غلام ہیں اور ان کے ہاتھوں میں دو ٹوکرے ہیں دن کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالی ہوں کھانے پینے کی تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عرض کیا ہے آپ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا خواب میں آ کر کہ اس طرح یہ بندے ہیں تو ان کی جا کے خدمت کرو ان کو کھانا پہنچاؤ اور حضرت عثمان بن عناف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے یہ ابن ماجر شریف کی روایت ہے کہ دعا مانگنی ہے اب دعا مانگنی ہے اللہ سے دعا مانگتے ہیں درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاتب کرنا یہ کہاں کی اقل مندی ہے اگر ہم ہمارے کچھ احباب کی بات مان لیں لیکن جب ہماری بات مانو گے تو پھر سکتی سکتی بات ہے کہ اللہ کے رسول کو پکارنا اور اللہ کو پکارنا ایک ہی بات ہے ہاں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ معبود ہے اور یہ عابد ہیں یہ مخلوق ہیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے جس طرح اللہ حضرت فاضل بن عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کی والدہ رو رو کے التجائیں کرتی کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ جو تھے ان کی آنکھوں کے بینائی چلی گئی یہ بچپر میں نبینہ ہو گئے تھے یہ بھی سیر آلام النبالہ کے صفحہ نمبر اسی پر موجود ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ جب بیمار ہو گئے آپ کی نظر مدفت ہوں گئے اندے ہو گئے آپ تو آپ کی والدہ اور کوئی دعائیں کرتی پتہ نہیں کن کن کو یاد کرتی تھی کن کن کو التجائیں کرتی تھی اور کیسے کیسے واسطے دیتی تھی اچانک ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمائے امہ تیرے بیٹے کی آنکھیں روشن ہو چکی تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ ذہنم یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو نا اللہ سے مانگنا چاہیے غیر سے نہیں مانگنا چاہیے شرک ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ کر ماذا اللہ کسی نے کسی کو پکارا تو یہ شرک ہے اگر معبود سمجھ کر پکارے گا تو شرک ہے محض پکارنا یا بطور مدد پکارنا یہ شرک نہیں ہے ہاں بتوں کو جو پکارتے ہیں وہ بتوں کو خدا سمجھ کے پکارتے ہیں اس لئے ان کو منع کر دیا گیا باقی انبیاء اکرام کو پکارنا یا اللہ کے پیاروں کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے اور اگر یہ شرک ہوتا تو مجھے ایک بات بتائیں کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندوں کو زبا کر دے پھر پرندوں کو زبا کر کے وہ سارا قیمہ بنا کے سُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ قُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَا ان کا پہاڑوں کے اوپر رکھ دے پھر فرمایا سُمَّ دُعْهُنَّ پھر ان کو فکار یا اتینِ قَسَا یا وہ تیرے پس دوڑے چلے آئیں گے تو اب یہ بھی کلیر ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے ولی فوت ہو گئے ہیں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو نہیں پکار ستے کیونکہ مردوں کو پکارنا شرک ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے تو مجھے بتائیں ابراہیم علیہ السلام پر کیا فتوہ لگے گا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ شرک جائز ہو گیا تھا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اب وہ آپ کی مدد کو کیسے آسکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں فلاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یاد رکھنا کہ بخاری شیف کی روایت ہے آپ کسی سے پوچھیں بھی نماز کیسے فرض ہوئی نماز کیسے فرض ہوئی تو وہ صاف صاف بتائے گا جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے پھر سائر کی پھر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا توفہ دی اور پچاس نمازیں نہیں پھر واپس لے کے آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام رستے میں مل گئے اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے کہ نہیں بخاری شیف کی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے وفات پا چکے تھے جب موسیٰ علیہ السلام پہلے وفات پا چکے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام بیعت المقدس بھی پہنچے بیت المقدس پھر چھٹے آسمان پہ بھی چلے گئے تو جو اچھا پچاس نمازوں میں اسے پنتاریس کام کروائی ہیں یہ مشکل کشائی ہے کہ نہیں اگر یہ مشکل کشائی نہیں ہے تو مجھے کوئی پچاس پڑھ کے دکھا دے اور اگر یہ واقعی مشکل تھا اور اس کو کشائی اس مشکل کی کشائی کی ہے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور سے نکل کر چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے ہمارے لئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام اپنی قبر انور سے نکل کر آنے پہ ببندی لگی ہوئی اللہ عقل سلیم عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی پیاروں کا یہ کمال ہے حضور سیدنا عبدالقاض جلانی ہوں یا کوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں عطا فرمائی وہ آ جا سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے ایک عزیل علیہ السلام پوری کائنات میں بیاک وقت ہزاروں جگہ پہ حاضر ہوتا ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تو ولیوں سے دشمنی ہے بس بہرحال اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کمال رتبے عطا فرمائے اپنے پیاروں کو حضرت بلال بن حارس مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر ورائت میں بھی موجود ہے اور حافظ ابن قصید مشکی نے البدائی ونہائیہ میں لکھا ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے وصال کے بعد یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا عرض کی استسک اللہ حال امت یا رسول اپنی امت کے لئے پانی مانگیں یعنی ڈریکٹ سرکار کو خطاب کیا اور تبرانی کی روایت میں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے جو دعا بتائی نا کہ سرکار نے ایک نبینا کو بتائی تھی کہ تو یوں دعا کر جا کے اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اور پھر تو نبی کو مخاطب کرنا یا رسول اللہ میں آپ کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے حاکم آپ کی سفارش قبول فرما لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں روشن کر دی یہی دعا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں جا کر کسی اور بندے کو بھی بتائی تھی تو مطلب صحابہ کا یقیدہ تھا کہ دریکٹ کسی کو خطاب کیا جائے وہ زمین پر ہو یا زمین کے اندر ہو یعنی وہ وسال سے پہلے ہو یا وسال کے بعد ہو انتقال دنیا سے منتقل ہونے سے پہلے ہو یا بعد ہو کوئی مزائقہ نہیں بس اللہ کا پیارہ ہو اللہ کا قریبی ہو اس کو اگر مخاطب کیا جائے اور اللہ کا محبوب سمجھ کر اور اللہ کی مخلوق سمجھ کر کیا جائے تو کوئی مزائقہ نہیں ہاں اگر ان کو محبوب سمجھے جائے چھوٹا سمجھے پھر جائز نہیں ہے پھر شرک ہو جائے گا پھر بھی اگر کوئی کہے نہیں میں نہیں اس بات کو مانتا تو منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے لیکن ایک بات ہے قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا دیکھیں قیامت والے دن بڑے بڑے کافر بھی مان جائیں گے اللہ تو اتنی بات تو کنفرم ہے نا کہ قیامت کے دن کوئی شرک نہیں کرے گا یہ بات کنفرم ہے کہ قیامت کے دن کوئی شرک نہیں کرے گا قیامت میں شرک ہو گئی نہیں سارے اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہوں گے اچھا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور آدھا دن گزر جائے گا سارے عظام میں گریفتار کوئی پریشان بھر کھڑے ہوں گے کفار گناہگار سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے پیارے بھی کھڑے ہوں گے اور پھر آپس مشاورت کریں گے یار کوئی کسی کو کہیں کہ وہ کوئی بات چیت کرے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے جلال کو ٹھنڈا کرنا ہے کوشش کرے جب کوئی سفارشی ڈوننا چاہیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے ارادہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں اچھا کمال یہ ہے کہ یہ روایت جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب التوحید کے اندر نکل فرمائی اپنی جامعے میں اپنی جو ان کی صحیح بخاری ہے اس کے اندر جو آپ نے مختلف عنوان باندھے ہیں ان میں ایک عنوان ایک کتاب رکھی ہے کتاب التوحید اور کتاب التوحید کے اندر یہ روایت نکل کی ہے جو میں ابھی سنانے لگا ہوں اچھا کمال یہ ہے کہ امام بخاری کی توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی طرف جانا اچھا قیامت کے دن آپ بہت ساری روایات پڑھیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق سامنے جلوہ کرو گا مطلب قوم دیکھے گی دنیا دیکھے گی روایت کے اندر آتا ہے چود میرات کے چاند کو جسرہ دیکھتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو لوگ دیکھیں گے اچھا سب دیکھ رہے ہیں یا بعض دیکھ رہے ہیں ارادہ کن کا جانا کہاں چاہتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کیجئے تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست اللہ یہ کام میں نے نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ میں نے نہیں کرنا کام اچھا آدم علیہ السلام یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم میری طرف کیوں آئے اللہ کی طرف جاؤ لیکن قرآن پاک سارا بھرہ پڑا ہے تمہیں کیا ہو گیا وہاں کوئی مولوی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ڈریکٹ اللہ تعالیٰ طرف جائے سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی طرف جائیں آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست اللہ ولیکن علیہ السلام بھی ابراہیم فینہو خلی اللہ تم ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے وہ جنہوں نے بتوں کو توڑا جنہوں نے بتوں کو پاش پاش کر دی جنہوں نے شرک کی جڑوں کو کٹا وہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم اللہ کی طرف جاؤ تم کہاں دھکے کاتے پیر رہا نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے موسی علیہ السلام کے پاس رہے جاؤ کمال ہے یار کہ نبی دوسروں کی طرف نبیوں کی طرف بھیج رہے ہیں ہمیں مولوی سمجھا رہے ہیں کہ نہیں غوث پاک کو یاد نہیں کرنا فلان کو یاد نہیں کرنا فلان باہر ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا دے نا فتوہ یہ بخاری شیف کی روایت ہے عیسی علیہ السلام کے پاس آئیں گے پھر کرتے کرتے گھومتے گھومتے سب کو اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے سارے کٹھے ہو کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں وہ کہیں گے کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ عیسی علیہ السلام بھی کہیں گے اور پھر وہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ اب ہم کس کے پاس جائیں تو عیسی علیہ السلام فرمائیں گے تم تمام اولاد آدم کے سردار نبیوں کے سردار خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ تمہاری شفاعت فرمائیں گے تو وہ سارے کے سارے ملکہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں گے دعائیاں دیتے ہوئے چیختیں چلاتے ہوئے اور سردار فرمائیں گے ان اللہ میں ہی کروں گے آجیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدانِ محشر میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ محبوب بیٹھی ہے تشریف رکھی ہے مقامِ محمود پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے کہ میں ارز کروں گا مولا کریم میری امت اللہ فرمائے کہ بیٹھ جائیے نا جیسے آپ کہیں گے کر لیں گے ارز کریں گے مولا کریم میری امت تو تین مرتبہ اس طرح ہوگا رب تعالیٰ فرمائے کہ پیارے جس طرح تُو کہے گا ویسے کر لیں گے آپ تشریف رکھیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جائیں گے اس سے آگے والی بات میں انشاءاللہ کل کروں گا تائج دار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ کے اشار جانب مجھے یاد آگئے کہ قیامت کا دن دیکھنے والا ہوگا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفات اور پیار کو اپنے سینے میں بسائیں سینے میں جگہ دیں